اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ اپنا روف ٹاپ گارڈن جو ہے وہ شیئر بھی کروں گا اور کس طرح ہم نے آگے لے کے چلنا ہے وہ بھی ہم اس کے متعلق بات کریں گے بہت سے حضرات بہت سے دوست جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پودے لگا سکیں تو ان کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی چھت کو یوٹلائز کریں پراپلی ایک یہ بھی ابحام پایا جاتا ہے کہ گھر کی چھت پہ آپ گملوں میں پھلوں والے پودے نہیں لگا سکتے جو کہ بات غلط ہے آج کل بہت سے ایسے ہائیبرڈ پلانٹس آ رہے ہیں اور بہت سے ایسے پلانٹس جو گرافٹنگ کے ساتھ اگائے گئے ہیں وہ گھملوں میں اگ جاتے ہیں اور اچھے پھل بھی دیتے ہیں ہاں اتنا سائز نہیں ہوتا پھلوں کا جو کہ ایک زمین کا ہوتا ہے مگر پھر بھی آپ کے بقاعدہ اس میں پھل لگتے ہیں آپ کو ایک زمین ابھی میں جو کہ میرے پاس انجیر کے پودے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ بہت سارے جو ہے پھل لگے ہیں میرے پاس یہ دو پودے ہیں لوکل نرسری سے یہ والا پودا میں نے کوئی تین مہینے پہلے خریدا تھا تقریباً چار سو روپے کا پودا تھا اور اسے میں نے لگایا پودے کو میں نے سینڈی سوائل میں لگایا اور ساتھ ساتھ میں اس میں دو قسم کی کھادیں جو ہے وہ دے رہا ہوں پچھلے تین مہینے سے ایک تو کمپوسٹ اور دوسری ان پی کے ففٹین 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 جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کی گروتھ بھی اچھی ہے اور پھل بھی اس پہ لگاوا ہے اس کے ساتھ یہ فالسے کا ہے جب میں لے کے آیا تھا یہ بھی میں قریبی نرسری سے تین مہینے پہلے لائے ہوں جب میں لائے تھا تو اس میں کچھ فالسے بھی لگے ہوئے تھے مگر کیونکہ اب آف سیزن ہے تو اب آپ کو فالسہ اس میں نہیں ملے گا ہاں البتہ برسات میں اس کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں اس کے پتے جو ہیں وہ براؤن نو جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد پھر جب بہار آتی ہے آگست فیبرری میں تو پھر اس کے نئے پتے جو ہیں وہ نکلتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پپایا کا ہے یہ پپایا کا پلانٹ میں نے نرسری سے تین سا روپے کا لیا تھا اسے بھی کوئی تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں اور یہ گملے میں ایک اچھا گروتھ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فلارنگ ہو رہی ہے یہ دیکھئے گا آپ کو بقاعدہ فلارنگ نظر آئی گی اور اسے بھی میں نے سینڈی سوائل میں لگایا ہوئے جسے بھالو مٹی یا بھل بھی کہا جاتا ہے سینڈی سوائل کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا اور جو ہے ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے اس میں ڈرین ایج بہت اچھی بنی رہتی ہے یہ دو پودے سیڈلیس نیبو کے ہیں یہ بھی میں نے اٹھارہ انچ کے گملوں میں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلحال اٹھارہ انچ کے گملوں میں لگائے ہیں اس سیڈلیس نیبو کے پودے جب میں لے کے آیا تھا یہ بھی تقریباً تین مہینے پہلے ہی کی بات ہے نرسری سے یہ میں نے کوئی ڈائی سو روپے کا خریدہ تھا اس پہ دو سیڈلیس نیبو بھی تھے مگر ابھی فلحال اس پہ نیبو نہیں ہے وہ نیبو میں نے یوٹلائز بھی کر لی ہے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اس کی پھر میں نے جو ہے ٹریمنگ جو ہے وہ میں نے کر دی تھی تاکہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریمنگ کے بعد اس کی نئی شوٹس جو ہیں یہ نکل رہی ہیں یہ ساری نئی شوٹس جو ہیں اس کی ٹریمنگ کے بعد نکلی ہیں یہ دوسرا پلانٹ میں نے کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے لیا ہے یہ بھی سیڈلیس نیبو گا ہے یہ ڈیکوریشن انار ہے یہ چائنیز انار کہلاتا ہے اور یہ بھی میں نے جو ہے اٹھارہ انچ کے گھملے میں لگایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی ایک پھل لگا ہوا ہے کچھ دن پہلے تک اس پہ کافی بھر پھل تھے فلارنگ بھی اس پہ ہو رہی ہے یہ پلانٹ میں نے سینٹی سوائل میں لگایا ہوا ہے اور وقت جو ہے ٹائم اینڈ اگین میں اس میں بھل میں کمپوسٹ اور جو ہے یہ پوتو دیکھئی یہ بلیک امرود کہلاتا ہے یہ جامنی گہرے جامنی رنگ کا امرود ہے یہ تھائیلینڈ کی ورائٹی ہے لوکل نرسریز پہ ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے تقریباً تین سے چار سو روپے کا یہ پلانٹ ہے اور آپ کے گملے میں یہ فروٹنگ دے دیتا ہے یہ امرود کی ڈورف ورائٹی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں امرود کی جو نارمل گرین امرود کی ورائٹی ہے وہ بھی میرے پاس ہیں اس وقت میرے پاس چار پودے ہیں یہ والا میں نے کوئی تین چار مہینے پرانا ہے میرا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سو بڑا ہو گیا ہے یہ اٹھارہ انچے گملے میں ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک جو ہے میں نے ابھی خریدے ہیں کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے باقی یہ جو تین ہیں ایک میں نے چوبیس انچے گملے میں لگایا ہے اور دو جو ہیں ایک ان میں سترہ اٹھارہ میں ہیں اور ایک چودہ انچ کے گملے میں ہیں جب بعد میں چودہ انچ والا بھی میں شفٹ کر دوں گا مجبوری میری یہ تھی کہ میرے پاس گملے نہیں تھے اس وقت یہ دو فالسے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں اور نیکسٹ ایئر کے لیے میں انہیں تیار کر رہا ہوں کہ یہ فروٹنگ پہ آئیں اس کے ساتھ ہی یہ چیکو کا ہے پلانٹ یہ چوبیس انچ کے گملے میں ہے اور اس وقت اس کی اچھی گروہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ فروٹنگ پہ نہیں آیا ہے بڈنگ اس پہ ہوئی تھی مگر فروٹنگ اس پہ نہیں ہوگیا ابھی تک یہ میرے نیبوں ہیں یہ چائنیز یہ کاغذی نیبوں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ فلارنگ بھی ہوئی بھی ہے اور فروٹنگ بھی کافی ہے یہاں پہ یہ ایک سفید انار ہے جب میں نے چوبیس انچ کے گملے میں لگایا ہوگا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس انار کا یہ گملہ ہے چوبیس انچ کا یہ گملہ تقریباً مجھے چھ سو روپے کا ملا تھا اور انار کا جو یہ تھا پودا یہ دو سو روپے کا تھا جو میں نے لوکل نرسری سے لیا ہے چھوٹا سا پودا لیا تھا اور اب آپ تین دیکھ سکتے ہیں تین مہینے میں اس کی اچھی گروہت ہو گئی ہے اور نیکسٹ یئر ہمیں امید ہے کہ یہ فروٹنگ پہ بھی آ جائے گا ساتھ ساتھ یہ پودینہ بھی ہم نے اگایا ہوئے یہ کٹنگ سے اگایا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پھیل گیا ہے یہ اور کتنی اچھی گروہت ہے اس کی یہ تقریباً دس انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے اور بہت مزے کی گروہت ہے اس کی یہ کریپتہ پلانٹ ہے یہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے اٹھارہ انچ کے گملے میں اور اس کی بھی کروہت آپ دیکھیں اچھی چل رہی ہے دوستو اس سیزن کے میں میں نے سبزیوں کی بھی جو ہے وہ سیڈلنگ شروع کی ہے اس میں مختلف ورائیٹی کے ٹومیٹوز ہیں اور چلیز ہیں اس میں میکسیکن بھی ہیں ہنگیرین چلیز بھی ہیں اس میں ہیلیپینوز بھی ہیں ٹومیٹوز میں مختلف ورائیٹیز ہیں کیونکہ یہ اب سیزن ٹومیٹو کی سیڈلنگ کا شروع ہو گیا ہے اور یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس سیڈلنگ میں کرتے ہوئے ہم نے آدھی ہاف جو ہے وہ مٹی لی ہاف جو ہے کمپوسٹ لیا اس کا ایک میکسیف بنایا یہ پوٹنگ میکس کے لیے ہم نے کیا اور ون فورت جو ہے ہم نے ان دونوں کا اگر آپ ہاف ہاف لگا لیں وہ کیا ہے تو اس ہاف کا ون فورت جو ہے ہم نے کوکو پیٹ اس میں ایڈ کیا ہے کوکو پیٹ ایڈ کرنے کا مقصد ایک تو سوائل سوفٹ رہتی ہے دوسری واتر ریٹینشن اس میں اچھا رہتا ہے تیسرا پلانٹس کو جڑویں نکالنے میں آسانی رہتی ہے کیونکہ سوائل بہت سوفٹ ہوتی ہے اور اوپر سے کوکو پیٹ کی ایک لیئر سے ہم نے اسے کور کر دیا ہے دیکھئے اب یہ ہم نے سیڈ لنگ کی ہے اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرو جو ہے پسند آیا ہوگا اور آپ اور ہم ساتھ مل کے جو ہے ایک نئی گارڈن کی جو روف ٹاپ گارڈن ہے اس کے ابتدار کریں گے آپ اپنی چھت پر اور میں اپنی چھت پر اگلی باری کے لیے بائے بائے اور خدا حافظ